بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو کما کر لاتا تھا ایک رات وہ آپ کے پاس کچھ کھانا لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک لکمہ لیا غلام نے کہا کیا بات ہے آپ ہر رات سوال کرتے تھے آج آپ نے سوال نہیں کیا کہ یہ کھانا کہاں سے لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھوک نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا تم بتاؤ کہاں سے لائے ہو غلام نے عرض کیا میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی کے لیے تعویز اور جھاڑ پھونک کیا تھا انہوں نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا آج جب میں ان کے پاس سے گزرا تو ان کے ہاں شادی کا کھانا تیار تھا لہٰذا اس میں سے انہوں نے مجھے بھی دے دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ مو میں ڈالا اور کھایا ہوا کیا کرنے لگے لیکن وہ نکل نہ رہا تھا کسی نے کہا یہ پانی سے نکلے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا اور پانی پی پی کر کیا کرنے کی کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ اس ایک لکمے کو باہر پھینک دیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائی یہ تکلیف اس لکمے کی نہوست سے پہنچی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ لکمہ میری جان لے کر نکلتا تب بھی میں اس کو نکالتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے ہر جسم جس نے حرام سے پرورش پائی جہنم اس کے لئے زیادہ مستحق ہے اس سے مجھے خوف ہوا کہیں میرے جسم کی معمولی پرورش بھی اس لکمے سے نہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس قبر والے کو سزا دے رہے ہیں جب وہ واپس لوٹے تو کیا دیکھا کہ رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس نور کے تاک ہیں جو انہیں بڑا تاجب ہوا کہ کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا اور اب یہ رحمت کا معاملہ تو آخر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ یہ شخص گنہگار تھا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا اس کی اہلیہ حاملہ تھی ان کے ہاں لڑکے کی پدائش ہوئی تو ان کی اہلیہ نے اس کی پرورش کی یہاں تک کہ بڑا ہوا تو اس کو تعلیم کے لیے بھیجا اب جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آئی اس بات پر کہ میں اس کے والد کو زمین کے نیچے سزا دوں جبکہ اس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے تو بیٹے کے تصمیع پڑھنے سے باپ کی بخشش ہو گئی حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ سے یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک قوم سفر کر کے ایک میدان میں ٹھہری تو وہاں انہوں نے مسلسل گدھے کی آواز سنی جس سے وہ بیدار ہو گئے اور وہ اس آواز کی تحقیق کے لیے گدھے کی تلاش میں نکلے لیکن گدھا نظر نہ آیا تو انہوں نے ایک ایسا گھر نظر آیا جس میں ایک عمر رسیدہ عورت تھی تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم نے گدھے کی آواز سنی جس سے ہم بیدار ہو گئے ہیں لیکن ہمیں گدھا نظر نہ آیا اس عمر رسیدہ خاتون نے کہا یہ ایک میرا بیٹا ہے اس کی عادت یہ تھی کہ یہ مجھے کہتا تھا اے گدھی ادھر آ اور کبھی کہتا اے گدھی ادھر جا میں نے اس کو بد دعا دی اور عرض کیا اے اللہ اس کو گدھا بنا دے چنانچہ اب یہ رات سے لے کر صبح تک گدھے کی آوازیں نکالتا رہتا ہے اس مسافر قوم کے لوگوں نے اس عورت سے کہا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کے پاس لے چلو جب یہ لوگ اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر میں ہے اور اس کی گردن گدھے کی گردن کی طرح ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں